بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family امید ہے آپ سب خیدت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جی باروی کیو بیدیانی جس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کے جو چکن اور ون اینڈا ہاف کپ آف دہی کا اب میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک کا ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اب ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون ہی لان مرچ پاودر کا یہ میں نے اس کے اندر لان مرچ پاودر بھی اب ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اب اس کے اندر ڈالنے کے لیے لوں گی ہلتی کا ون ٹیبل سپون فورت پارٹ جو ہے ٹیبل سپون کا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے پونہ چمچ کلون جی کا جو کہ میں نے اب اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے مسالیہ آپ لوگ اپنی مرضی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے ٹیبل سپون جیوز کی ہیں اس کے بعد میں نے پونہ چمچ ہی ثابت زیرے کا لیا ہے جو کہ میں نے اب اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالنے کے لئے لوں گی ثابت گرم مسالہ جو کہ میں نے ایک سے سوا ایک ٹمچ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہ میں نے اس کے اندر ثابت گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا جو مسالے میں اس کے اندر میری نیشن کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ثابت گرم مسالہ ایڈ کیا ہے وہی میں پیس کے بھی استعمال کروں گی اس کے اندر کڑی پتہ میں پہلے ڈالنا بھوٹ گئی تھی تو اس کے بعد میں اس کے اندر میری نیشن معلوم ہے مارنیشن کی پھول ایک جائر فل دارچنی پھول مال ہے روہ پھول مال ہے ہمaykeeping کنیر بادیاں پھول کنیر اور مرینیشن والے چکن کے اندر بھی ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے ساری چیزیں نکال لی ہیں اور میں نے ون فورتھ ٹیبل سپون ہی لیا ہے زردہ رنگ کا جو کہ میں نے مرینیٹ ہونے ملے چکن کے اندر ڈال دیا یہ میں نے یہاں پہ بلینڈ کر دیا ہے اچھے سے ثابت گرم مسالے کو جو کہ پاودر کی شکل میں ریڈ کلر میں اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے جو کہ میں نے اب اس کے اندر مرینیٹ ہوا چکن کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں نے سارا ایڈ کر دیا اس کے اندر اور ایک چھوٹا پیکٹ جو آلو بخارے کا ہے وہ میں نے سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ایک دو بچاہ بھی لیں اٹس اپ ڈی پینڈ اون ڈیو ٹھیک ہے تو یہ میں نے سارا اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے لیا ہے تقریباً ڈھائی سے پونتین چمچ اڈرک لیسن کی پیسٹ کی ٹیبل سپونز ہی یوز کر دی میں پار بار کہہ رہی ہے جہاں پہ میں ٹی سپونز یوز کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اچھے سے چکن کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے مکس کرنے کے بعد مسالے کا کوئی بھی چنک رہنا نہیں چاہیے ہمارا چکن اچھے سے ریڈی ہونا چاہیے مرینیشن کے لیے تو یہ ہم لوگوں نے چکن کو اچھے سے ریڈی کر دیا یہاں پہ میں نے ہاف سے تھوڑے سا اوپر کپ لیا ہے آئل کا جو کہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں نے پدینے کی پتیاں بھی اس کے اندر ڈالی ہیں اور میں نے ایک جو ہے میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اور ایک میں نے بڑے سائز کا پیاز بریگ و لمبا لمبا کٹ لیا ہے اور میں نے اس کو آئل میں اچھے سے مکس کر لیا ہے تاکہ آئل کا کلر اچھا سا آج ہے پیاس کا سوری ٹھیک ہے جی تو میں نے یہاں پہ میڈیم ہائی فلیم رکھی ہے اور میں نے یہاں پہ پیاس کو براؤن ہونے کے لئے چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں جی ابھی پیاس میں وائٹی لکھ ہے تو میں نے پیاس کو اتنا اچھا براؤن کرنا ہے کہ سارا اچھے سے براؤن ہو جائے کرسپی سی لکھ آئے اس کی تو میں اس کو کیا کروں گی پھر اس کے اندر سے ہاف پیاس نکال لوں گی ٹھیک ہے جی یہ میں نے پیاس ابھی براؤن کر رہی ہوں جب اچھا سا براؤن ہو جاتا ہے تو پھر میں اس میں سے ہاف پیاس نکال لوں گی تو یہ میرا پیاس ابھی اس میں وائٹی لکھ ہے تو ابھی میں اس کو کر رہی ہوں تھوڑی دیر میں اب یہ دیکھیں جی میرا پیاس اچھے سے براؤن ہو چکا ہے تو میں نے اس کو اب ڈش آؤٹ کر لینے ہاف گارنشنگ کر لینے چاولوں کو جب ہم لوگ دم دیں گے تو تب ہم لوگ چاولوں کے اوپر بھی ڈالیں گے پیاس کو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اوائل سٹین کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اوائل اچھے سے سٹین ہوگا تو کرسپی بھی ہوگا پیاس ورنہ کرسپی رکھ نہیں آئے گی پیاس کی ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس میں سے اوائل اچھے سے سٹین کیا اور میں نے اس کے اندر سے ہاف پیاس نکال لیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد میں نے ون کیوب لیا ہے ادھے کلیسن کی پیسٹ کا یہ ٹیبل سپون کی ایکوال ہی ہوتی ہے آپ لوگ کے پاس اگر کیوب نہ ہو تو آپ لوگ ون ٹیبل سپون بھی یوز کرسکتے ہیں یہ میں نے تین میڈیم سائز کی تماٹر لیے جو کہ میں نے چھوٹی کیوب میں کٹ کر لیے تھے اور اب میں نے ان کو اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے تاکہ ہر چیز مکس ہو جائے کوئی بھی چیز الگ سے نہ رہے اور میں نے میڈیم فلیم رکھ دی ہے اب اس کی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑے در کے لیے چھوڑ دی ہے تاکہ تماٹر سوفٹ ہو جائیں اور گل جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے رکھ دیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے تین کپ چاولوں کے مگ لیا ہے تین کپ چاولوں کے اور یہاں میں نے ساتھ میں رکھ دیا ہے کوئیلا گرم ہونے کے لیے کیونکہ ہم لوگ نے باربی کیوبریہ نہیں ریڈی کرنی ہے اور یہاں میں نے پانچ کپ لیا ہے پانی کے جتنے چاولوں اس سے دو تین کپ یا مگ اوپر لے لیتے ہیں ہم لوگ پانی کے اور یہاں میں نے لیا اس کے اندر ڈالنے کے لیے بادیان کے تین پھول ایک میڈیم سائز کی دارچینی کی سٹیک اور اس کے بعد میں نے اندر ڈالی ہے تین لونگیں اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک چمچ نمک کا جو کہ میں نے ٹیبل سپون ہی یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی تقریباً ہاف ٹیبل سپون جو ہے کلون جی کا کلون جی یہ ہماری سہت کے لیے بہت مفید ہے اس کو بہت زیادہ اپنے کھانوں میں استعمال کریں جو کہ سنت نبوی بھی ہے یہاں میں نے 1 فورت کب اس میں آئل کائٹ کر دیا اس سے ہمارے چاول اچھے سے کھل بھی جائیں گے اور جڑیں گے بھی نہیں اور یہاں میں ہمارا مکسٹر تھا وہ ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے یہاں بھی ہم ٹیماتر کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے اچھے سے پریس کر رہی ہوں تاکہ ہمارا ٹیماتروں کی پیسٹ نیس ہو اس کے اندر ہمارا پیسٹ بنا وہ ہوگا ٹیماتر تو بڑے بڑے کیوب ٹیماتر کے ہمارے مو میں نہیں آئیں گے یہ میں نے اس میں پودینہ جو ڈالا ہو تھا میں نے اس کو اچھا سے اس کے اوپر اس طرح سے ہلا دیا اور اس کے بعد میرینیٹ ہوا چکن میں اس مکسٹر کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے جی اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا چکن بار بی کیوب بریانی ہماری اچھی سی ریڈی ہو جائے گی یہ میں نے اس کے اندر سارا مکسٹر ایڈ کر دیا ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ میں نے سارا چکن اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تاکہ آئل والا بھی جو مکسٹر تھا وہ چکن کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور ہماری بار بی کیوب بریانی بہت اچھی سی ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے میڈیم ہائی فلیم کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے چکن کو چھوڑ دیا ہے تاکہ ہافار کے لیے وہ اچھے سے گل جائے یہ میرا کوئلہ بالکل وائٹ ہو چکا ہے گرم ہو کر اور یہ میں نے فوائل پیپر لیا ہے آپ لوگ کوئی سٹیل کی پیالی بھی لے سکتے ہیں یہاں میں نے فوائل پیپر کا ہی باول چھوٹا سا بنا لیا ہے جس کے اندر میں کوئلہ رکھوں گی اور وہ کوئلہ میں کوئلے والا باول میں اپنے چکن کے اندر رکھوں گی کیونکہ میں نے بار بی کیو فلیور دینا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے اس طرح سے میں نے ایک چھوٹا سا باول ریڈی کیا اور اب میں اس کو اپنے مرینیڈ ہوا وجہ چکن کا مکسٹر تھا اور یہ میں نے اس کے اندر سالن بنانے کے لیے رکھا تھا اب میں اس کے سینٹر میں تھوڑی سی چسپیز بناوں گی چکن کے پیسے اس کو سائٹ پر کروں گی اور اب میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اپنا فوائل باول اس طرح سے یہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا اور اب میں اس کے اوپر رکھوں گی یہ کوئلہ کوئلے کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے اور اب میں نے اس کے اوپر فیوڈ روکڈ ڈال دیئے ہیں آئل کے یہ لو جی میں نے ڈال دی اس کے اوپر آئل کے یہ دیکھیں سموک آپ کو اٹھتی بھی نظر آ رہی ہے نا یہ سموک کی وجہ سے ہی ہمارا باربیکیو فلیور آئے گا یہ میں نے اس کو تھوڑے دے کے لیے چھوڑ دیا ہے فیفٹین منٹس ہم لوگ اس کے اندر کوئلے والا باول رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے یہ میرا چاولوں کا پانی ہے جو کہ بوائل لینے کے لیے رکھا ہے اب فیفٹین منٹس بعد میں نے دیکھا تو سموک اس میں اچھی آگئی تھی تو میں نے اس کو ہٹا لیا ہے اس فوائل باول کو اور چکن کو میں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ابھی یہ سوفٹا نہیں ہوا چکن گلہ نہیں ہے اور میں نے جب فیفٹین منٹس بعد اگین دیکھا تھا تو ابھی چکن کے اندر تھوڑا سے کچھا ہن تھی تو میں نے پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے یعنی پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو اور بھنا تھا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھے سے چکن جو ہے سوفٹ ہو جائے اور ہماری بہت اچھی سی بار بھی کیو بریانی ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے لیا یہ جو میرا پانی تھا چاولوں کا وہ بہت اچھے سے بوائل ہو رہا تھا اب میں نے یہ تین کب جو بھگوئے وعدہ چاولوں کے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ٹھیک ہے جی چاولوں کو اچھے سے صاف کرنا ہے چاولوں کا ضائع نہیں کرنا چاول ہوں یا کوئی بھی رزق کی چیز ہو وہ ہم لوگ نے ضائع نہیں کرنی کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس رزق کی نعمت سے محروم ہیں تو ہم لوگ نے اس چیز کی قدر کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم لوگوں نے یہ چاول اس کے اندر سارے ایڈ کر دیا اور اس کو ہم لوگوں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اس کو تھوڑا سا مکس بھی کر دیں گے دھیان سے کرنا ہے بس کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ ٹوٹے نہیں اور سوفٹ ہو جائیں لیکن ٹوٹے نہیں کھلے ہیں تو اس کے لیے ہمارے اتیاد بہت زیادہ ضروری ہے اب دو منٹ کے لیے ہم لوگ اس کے اوپر دھکن رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ جیسے ہی اٹھائیں گے تو چاول اوپر کی طرف آنا چل ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے چاول اوپر کی طرف آ رہے تھے اب میں نے چاولوں کو دیکھ لیا ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیں ہاتھ سے یا کھا کے دیکھ لیں آپ لوگ تو ایک کرنے کے جب چاول رہ جائیں گے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے دھکن اوپر رکھنا ہے اور فلیم سے اپنی دیکچی کو ہٹا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چاول لوگوں کے جو کچاہن ہوگی وہ ختم ہو جگی جو باقی کی رہ بھی گئی ہوگی تو یہاں پہ میں نے اتنی دیر کے لیے توا دم کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ وہ گرم ہو جائے لو میڈیم فلیم پر اور کہاں پہ میرا چکن ریڈی ہو چکا ہے میں نے فائیو منٹس کمپلیٹ ہو گئے تھے تو میں نے اب یہ چکن کا فلیم آف کر دیا ہے چکن جس دیچی میں پکانا ہے وہ بڑی دیچ کی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں نے اسی دیچ کی میں ہی دم دینا ہے تو یہ میں نے اپنا چکن کو مکس کر لیا ایک دفعہ اور اس کے بعد میں نے اس کا فلیم کر دیا آف تاکہ ہمارا چکن اور زیادہ نہ پک جائے یہاں میں میں نے لیا ہے فور ٹیبل سپون دودھ کے کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے ٹی سپون یوز کیا ہے ون فورت ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے زردہ رنگ کا اور اس کو میں کر لوں گی اب اچھے سے مکس تاکہ زردہ رنگ کا بھی کوئی بھی چنگ نہ رہ جائے دودھ کے اندر وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ہمارا زردہ رنگ کا کلر بہت اچھا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چاولوں کے لیئرنگ کرنے لگے ہیں ہم لوگ سالن نیچے ہی تھا جو دیکھ چی تھی سالن والی ہم لوگوں نے وہی یوز کی ہے اور اب میں اس کے اوپر سارے چاول ڈال رہی ہوں یہ اس طرح سے میں چاول اور پیاس کی لیئرنگ کروں گی سالن کی لیئرنگ نہیں کرنی تو یہ اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں ساری چاول پہلے ہاف ڈالوں گی اور دو لیئرز لگاؤں گی جس میں ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے چاولوں کی لیئرنگ کر دی یہ لیئر لگا دی اب میں نے چاولوں کی اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی پیاس کی لیئر ٹھیک ہے جی اب میں ڈالنے لگی اس پہ پیاس یہ دیکھیں جی تھوڑا سا پیاز پہلے ڈالوں گی پھر اگین جو دوسری لیئر ہوگی باقی کا پیاز اس پر ڈالوں گی تو یہ میں نے پیاز کی ساری لیئر اس کے اوپر لگا دی اور پودینے کی پتیوں کی بھی تھوڑی سی پانچ سے دس پتیاں لینے اور وہ پتیاں بھی میں نے اوپر ڈال دی اب باقی کی جو چاول ہے وہ میں اس کے اوپر لیئر لگاؤں گی اور اس کے اوپر میں باقی کا پیاز اور پودینے کی پتیاں ڈال دوں گی یہ میں نے پیاز لیا اور سالہ اس کے اوپر سپریٹ کر دیا اچھے سے اور اس کے بعد میں اب لوں گی پودینے کی بتیاں یہ میں نے پودینے کی بتیاں باقی کی لیے اور اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ وہ اچھے سے کلر پل اچھا سی لک دیتا ہے آپ لوگ کا دل کرے تو پودینے کے بتیاں ڈالیں ورنہ نہاں بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں اب یہاں پہ میں نے لیا ایک چھوٹی سپون جس کے ہیلپ سے میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ کر لیے چاملوں کے اندر اس سے ہوگا کہ ہم لوگ صرف انہی سراخوں کے اندر ہی جو یہ پیر مکسٹر بنایا ہے ہم لوگ نے زردہ رنگ کا وہ ہم لوگ دو دو ٹی سپونز ہم لوگ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ ہم لوگوں نے دو دو ٹی سپونز اس کے اندر ایٹ کر دیے اس طرح سے بہت اچھی ہماری باربیکیو بریانی ریڈی ہوگی اور بہت یمی لگے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس طرح سے اور اب میں نے اس کو دم دینے کے لیے رکھ دیا بیس منٹ کے لیے بیس منٹ دس منٹ جو ہیں ہم لوگ تیز آنچ پہ رکھیں گے دس منٹ ہم لوگ بلکل لو فلیم پہ اس کے بعد ہم لوگ چولہ بند کر دیں گے اور اپنا آج کھوڑ لیں گے دیچکی کا ڈھکن اور اب ہم لوگ کی کلر فل سی پیاری سی بریانی ریڈی ہو چکی ہے جو کہ ہے باربیکیو پریانی اب میں اس کو مکس کروں گی مکس کرتے ہو بہت احتیاط رکھنی ہے نیچے کی طرف سے آپ لوگ نے اٹھانا ہے چاولوں کو اور اوپر کی طرف فول دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری چاول نہیں ٹوٹیں گے احتیاط اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ چاول بہت زیادہ گرم ہوں گے تو گرم ہونے کی وجہ سے ہمارے چاول اب اس میں ٹوٹ نہ جائیں تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے بہت احتیاط کے ساتھ سارے چاولوں کو مکس کر لینا ہے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹیں نہیں اور بہت اچھی سی ہماری باربیکیو بریانی ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ میں نے سارے چاول اچھی سے مکس کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی آ رہی ہے ہمارے چاولوں کی ڈیفرن ڈیفرن کلرز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور میں نے اس کو ڈیش آؤٹ جب کیا تھا میں ایک دفعہ میں نے کہا تب کی بھی آپ کو ویڈیو دکھا دوں تاکہ آپ کو ایک دفعہ پتہ چل رہے کہ پریزنٹیشن بھی آپ لوگ ہیں اچھی سی رکھنی ہے کیونکہ اچھا ٹیسٹ اور اچھی پریزنٹیشن جو ہے وہ ہمارے کھانے کو دبالا کر دیتی ہے تو ہمارا کھانا جو ہے وہ اچھا لگنے لگ جائے اور کھانے کا دل کرے تو وہ ہمیں ایسا ہی کھانا بنانا چاہیے تو یہ میں اب اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں امید کرتی ہوں یہ دیکھیں ہماری بریانی بہت اچھی سی لگ رہی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں آپ نیکس ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ